ناظرین رامسل جانی سار کے نیکسٹ اپیزورڈ میں آپ دیکھیں گے نوشیوار کے والدان اسے کہتے ہیں کہ جب تم جان گئے ہو سمجھ گئے ہو کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے تو تم اسے ریووس کیوں نہیں دے دیتے ہیں کہ والد کہتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا ہے اب تم اسے طلاق دو گئے لیکن نوشیوار کے منع کرنے کی ویسے کشمالہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور وہ سلفراز کو کہتی ہے کہ دعا کا معاملہ کچھ قریب لگایا نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے زیادہ تا پایا نا تو میں نوشیوار کو ساری حقیقت بتا دوں گا وہ دعا کو طلاق دے نہ دے مگر تمہیں لازمی دے دے گا وہی بر دعا کے والد کہتے ہیں کہ تم آخر جاتی کیا ہو تم لوگوں نے مجھے کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا دعا کہتی ہے کہ جن لوگوں نے میری زندگی برباد کی ہے نا میں ان کا اصلی چہرہ بہت جلدی سامنے لے کر آوں گی سلفراز کے والد دوسرے کہتے ہیں کہ کچھ شرم حیاء ہے تو میں یا نہیں تو سلفراز کہتا ہے کہ میں نے کونسا غلط کام کیا ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور مجھے کوئی اتراز نہیں ہے نہ اسے پھر آپ لوگ کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے جس ٹائم پر دعا جعفر آسے ملنے کے لیے جاتی ہے تو جن شوار اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ جعفر کو کہتا ہے کہ میں اب اسے طلاق دے دوں گا اور یہ بات جعفر جا کر کشمالہ کو بتاتا ہے وہ بھی بس اس لیے تاکہ کشمالہ شرم میں آ کر کوئی ایسی غلطی کرزے جس کی وجہ سے وہ خود ہی پھز جائے